بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز اثر پڑھائی تو پہلا رکو اتنا طویل فرمایا کہ گمان ہوا کہ شاید رکو سے سر نہ اٹھائیں گے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکو سے سر اٹھایا نماز ادا فرما لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخِ انور محراب سے ایک جانب فیر کر فرمایا کہ میرا بھائی اور چچہ ذات علی علی بن ابو طالب کہاں ہے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری صفوں سے عرض کیا لبے میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو الحسن میرے قریب آجاؤ چنانچہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو الحسن کیا تم نے اگلی صف کے وہ فضائل نہیں سنے جو اللہ عز و جل نے مجھے بیان فرمائے ہیں عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاد فرمایا پھر کس چیز نے تمہیں پہلی صف اور تقبیر اولی سے دور کر دیا کیا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نے تمہیں مشبول کر دیا تھا حضرت علی ان کی محبت اللہ تعالی کی محبت میں کیسی رکاوٹ ڈال سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر کس چیز نے تمہیں روکے رکھا عرض کیا کہ جب حضرت سیدنا بلاول رضی اللہ تعالی عنہ نے اعزان دی تھی میں اس وقت مسجد ہی میں تھا اور دو رکاتیں ادا کی تھی پھر جب حضرت سیدنا بلاول رضی اللہ تعالی عنہ نے اکامت کہی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقبیر اولی میں شامل ہوا پھر مجھے وضو میں شبا ہوا تو میں مسجد سے نکل کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلا گیا اور جا کر حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا مگر کسی نے میری پکار کا جواب نہ دیا تو میری حالت اس عورت کی طرحہ ہو گئی جس کا بچہ گم ہو جاتا ہے یا ہانڈی میں ابلنے والے دانے جیسی ہو گئی میں پانی تلاش کر رہا تھا کہ مجھے اپنے دائیں جانب ایک آواز سنائی دی اور اور سبز رمال سے ڈھکا ہوا سونے کا پیالا میرے سامنے آ گیا میں نے رمال ہٹایا تو اس میں دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم پانی موجود تھا میں نے نماز کے لیے وضوح کیا پھر رمال سے تری صاف کی اور پیالے کو ڈھانپ دیا پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا نہ ہی مجھے یہ معلوم ہو سکا کہ پیالا کس نے رکھا اور کس نے اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے مسکرا کر ارشاد فرمایا مرحبا مرحبا اے ابو الحسن کیا تم جانتے ہو تمہیں پانی کا پیالا اور مال کس نے دیا تھا ارز کی اللہ اور اس کے رسول رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں رشاد فرمایا پیالا تمہارے پاس جبرائیل لمین علیہ السلام کی لے کر آئے اور اس حضیرت القدس کا پانی تھا اور رمال تمہیں حضرت سیدنا مکائل علیہ السلام نے دیا حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام نے مجھے رکو سے سر اٹھانے سے رکے رکھا یہاں تک کہ تم اس رکعات میں آ کر مل گئے اے ابو الحسن جو تم سے محبت کرے گا اللہ عز و جل اس سے محبت کرے گا اور جو تم تم سے بغز رکھے گا اللہ عز و جل اسے ہلاک کر دے گا اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو آمین یا رب اللہ عالمین دوستو ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے پیارا اسلام یوٹیوب چلے کے ساتھ جن رہے ہیں سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو آئے کے تک شیئر کریں آئے کے لئے soعار آئے کے لئے موسیقی